سو ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ٹویلڈ کی انگلیس کی پہلی پویٹری کے بارے میں جو کی ہے مائی مدار ایٹ سکسٹی سکس سو اس کی جو پویٹ ہے وہ ہے کملا داس آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ کملا داس is the point of the poem تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس poem کے بارے میں تو سب سے پہلے بتا دے کہ یہ poem ایک لڑکی اور اس کی ماں کے پرتی اس کو پیار کو درساتی ہے کہ کتنا پیار ہے ان دونوں میں تو یہاں پہ بتاتی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ اس کی جو مدار ہے وہ سکسٹی سکس ہیئر اولز ہے اور وہ بتاتی ہے اس کانج میں کیسے کیسے اسے ڈر لگا رہتا ہے اپنی ماں سے بچھڑنے کا تو اس پوری poem میں وہ یہی بتاتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں so driving from my parents home to kochin last Friday morning وہ اب کہتی ہے کہ جب وہ ہے last Friday مطلب پچھلے پچھلے Friday جب وہے صبح کے سامنے ڈرائیو کر رہے تھی اپنی mom کے ساتھ مطلب اپنی mammy کے ساتھ kochin کے لیے روانہ ہونے کے لیے airport کے لیے نکل رہی تھی kochin میں کوchin airport کے لیے نکل رہی تھی last Friday اپنی mother کے ساتھ اس نے اپنی mother کو دے گا اس نے اپنی مدر کو اپنے نجدیک بیٹھے پایا مطلب اپنی سائیڈ میں بیٹھے پایا اس نے اپنی مدر کو اپنے نجدیک پایا ڈوز اوپن ماؤتڈ ڈوز کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ڈوز کا مطلب ہے اونگتی ہوئی مطلب وہ اونگ رہی تھی مطلب جس طرقے سے کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس تھوڑا اونگنے کی پروپلوں ہو جاتے ہیں تو اس ٹائپ سے اونگ رہی تھی اوپن ماؤتڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر سمیں اپنا موں کھلا رکھتی تھی ہر فیس ایشن لائک دیکھ اب ایشن کا مطلب ہے یہاں پر کہ پیل اینڈ گری لائک ہے اس مطلب کی ایک راک کی ڈھیر کا مطلب جیسے کہتے ہیں راک کہ اس کا چہرہ راک ہوئی لاس کے سامان لگ رہا تھا مطلب کی ایک حضا لائف لیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس میں کوئی مومنٹ نہیں تھا کوئی بوڈی میں مومنٹ نہیں تھا کچھ سٹیپ سے لگ رہا تھا اس کا فیس بلکل لائف لیس تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لاس کے پردیت مطلب ایک ڈیڈ بوڈی کے سامان پردیت ہو رہا تھا ٹھیک ہے لائک دیٹ اوپا کوپس کوپس کا مطلب تھا ڈیڈ بوڈی اب اس سبھی کو دیکھ کر جو یہاں پہ آپ کی قویتری تھی جو پویٹ تھی اس کے من میں ایک پین اٹھتا ہے درد اٹھتا ہے اپنی ماں کو کھو دینے کا that she was as old as she looked but soon اب وہ کہتی ہے کہ اب ساید اسے لگ رہا ہے کہ اس کی جو مدر ہے وہ اتنی بوڈی ہو چکی ہے جو اس کی مدر ہے یہ وہ اتنی بوڈی ہو چکی ہے جتنی اسے وہ سوچتی تھی کہ اتنی بوڈی ہو سکتی ہے لیکن ترند اس کے دماغ میں سے وہ خیال نکل جاتا ہے وہ سب چیزوں کو نیگلیٹ کر دیتی ہے اور ڈرائیو کرتے وقت باہر کی سائیڈ کو دیکھنے لگ رہتی ہے put that thought away اس سبھی چیزوں کو باہر نکال دیتی ہے اپنے مند سے and looked out at young trees sprinting اور باہر کی سائیڈ کھڑکی سے باہر کی سائیڈ دیکھتے ہوئے کس کو دیکھتی ہے trees sprinting trees sprinting کا مطلب ہے کہ جو تیز دوڑتے ہو مطلب وہ گاڑی آگے جاریتی ہے اور دوڑتے ہوئے پیڑوں کو دیکھتی ہے the merry children spilling out their homes خوش ہوئے بچوں کو خوش ہوئے بچوں کا مطلب جو خوش ہوگے موج مستی سے اپنے گھر سے باہر نکل لیتے ہیں ان بچوں کو دیکھتی ہے کتنی خوش سے ہوئے بچے but after the airport security check لیکن جب وہ airport پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر security check up ہو جاتا ہے تب وہ جب اپنی mom سے اپنی مدر سے وہ standing up few yards مطلب کی کچھ ہی دور کھڑی ہوئی تھی کچھ ہی دور کا مطلب ہے کہ جیسے few yards جب few آپ مطلب کیسکتے ہیں few مطلب بہت کم کم distance سے جب security check up ہو جاتا ہے تو اپنی مدر کی سائیڈ کو دیکھتی ہے دوبارہ away اب یہاں پر اس پوری لین کا مطلب ہے standing up few yards away کچھ دوری پر کھڑے ہوئے جب security check up اس کا ہو جاتا ہے وہ اپنی I looked again at her وہ اپنی مدر کی سائیڈ کو دوبارہ دیکھتی ہے worn pale اس کا پورے کا مطلب ہے کہ کلرلیس اب وہ دیکھتی ہے نرجیو ٹائپ کا اس کا فیس لگ رہا ہے pale کا مطلب ہے yellows اب اسے کہتا ہے نا اسے خون کی کمی ہو جاتی ہے بالکل پیلا پڑ جاتا ہے تو اسی ٹائپ سے ہاں پر بتایا ہے pale تو when کا مطلب ہے colorless بالکل ہے اور yellows ہے as a late winter moon and felt that old اب وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں کا فیس last time جب وہ دیکھ رہی تھی مطلب جاتے وقت وہ جب دیکھ رہی تھی تب ایسا لگ رہا تھا جیسے کی جب winter میں moon لکلتا ہے وہ بھی last میں مطلب کی winter season آپ کا ختم ہونے والا اور اس ٹائپ پہ moon جیسا نظر آ رہا ہے اس ٹائپ ایسی اس کی موم نظر آ رہی تھی اس کو family egg مطلب اس سبھی کو دیکھ کر familiar egg اس سبھی کو دیکھ کر اس کے جو من میں بہت زیادہ pain اٹھتا ہے کہ سید وہ next time جب کوچی سے آئے کوئی کوچی جاری تھی اور سید وہ اپنی ماں سے نہ مل پائے اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی ماں کو کھونا دے my child my child my child's fear تو تب ہی اس کے من میں جو اس کی بچپن کا دکھ تھا بچپن کا دکھ مطلب وہ یہی سوچتی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کو نہ کھو دیں تو وہ پھر سے اس کا جو fear تھا but all I said was see you soon مطلب کہ وہ اپنی ماں کو کھو دینے کا ڈر اس کے من میں پھر سے جاگلت ہو جاتا ہے مطلب پھر سے اسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں جب next بار آؤں تو کبھی میں اپنی ماں کو دیکھنا پاؤں تو یہی اس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کے سامنے دوبارہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ چیز کو ایک بار اپنا attention تھوڑا دور رکھ کے اس سے اور finally اپنی ماں کی طرف finally اپنی ماں کی طرف کو دیکھ کر کہتی ہے کہ see you soon اممہ مطلب اپنی ماں مطلب اپنی ماں کی طرف کو اپنا دکھ ندرس آتے ہوئے اس ان کی طرف کو ہستی ہوئی نکل جاتی ہے تو یہ سب درس آتا ہے ایک ماں اور ایک لڑکی کے بیچ کا پیار تو یہ پویم یہ آپ کو پویم اچھی لگی ہو اور مطلب explanation بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو میں کمنٹ جرور کیجئے گا اور اپنا پارٹ بتائیے کہ کیا آپ کو سمجھ میں آئی یہ ویڈیو کمنٹ جرور کیجئے گا اس ویڈیو پہ اور چینل کو سبسکراب جرور کیجئے گا تھینکیو